بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کریں گے شروع آج کی ریسپی ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہت ہی پیاری ہے آج کی ریسپی ہماری پشابری چکن چرسی کڑائی چکن چرسی کڑائی بنانے کے لئے کن چیزوں کی ضرورتہ اور یہ کیسے بنتی ہے تو ماشاءاللہ آئی ہوب کے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کرنا شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ اور ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کرو چلو چلتے ہیں کچن کی طرف کرتے ہیں ریسپی شروع جی ہمیں پشابری چکن چرسی کڑائی بنانے کے لئے چاہیے سبز مرچ چھے عدد میں نے لے لی ہیں اس کو میں نے جو انہیں کٹ لگا لی ہیں اور چار عدد میں نے جو انہیں یہ ٹوماٹر لی ہیں ان کا شلکہ تار لی ہے میں نے اور عددرک کے جو انہیں پیس بنا لی ہیں گارنش کے لیے اور ہمیں چاہیے اس کے لیے چکن چکن میں نے لے لیے لگ پیس اور عددرک اور لسن کا پیسٹ چاہیے وہ میں نے بنا لیے اور اس میں ایڈ کریں گے صرف کالی مرچ اور نمک اس میں مسالے جو انہیں بہت زیادہ کم اور سامال کی جاتے ہیں اور چرسی کڑائی بہت بہترین بندتی ہے پاکستان کی بہت مشہور جو انہیں چرسی کڑائی ہے چکن چرسی کڑائی پشاوری کی اور کریچی کی یہ بہت ہی اچھی بندتی ہے اور بہت ہی پیاری بندتی ہے چلے آئیں اسے بناتے ہیں یہ چلے کو میں نے جلا لی ہے کڑائی کو اوپر رکھ لی ہے کوکنگ آئل اس کے اندر ڈال لی ہے کوکنگ آئل آپ لوگ تھوڑا زیادہ ہی ڈالیں جب مرگی فرائی ہو جائے تو آپ لوگ جو انہیں کوکنگ آئل کم کر سکتے ہیں ابھی اس کے اندر جو انہیں ایڈ کر دیں گے لاگ پیس مرگی بسم دورا اسے جو انہیں چھتری کیل کے ساتھ فرائی کر لیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں مرگی ہماری جو انہیں بہت ہی پیاری جو انہیں فرائی ہو جائے جب اس کا کلر چینج ہوئے تو اس کا جو ککنگ آئل ہے وہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں ابھی میں جو انہیں اس کا ککنگ آئل کروں گا کام بعد میں اس کے اندر ایڈ کر لیں گے مصابلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو اس کا ککنگ آئل وہ میں نے کام کر لیا مرگی ہماری فرائی ہو جائے ابھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گا اس کے ایڈ کر دیں گے اسے ترین لیکم بہت کم اسے تھوڑا سا بھنے لیں گے یہ بھنے لیکم دے لیکم ماشاءاللہ ریح کیوں بھنے لیکم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے توماٹر کو اس میں دارا ہے ہوا ہی ہمارٹر کو ایڈ کر کے اس کو اوپر سے ڈام دیں گے اس آپ لوگ بھی ایسے ہی ٹوماٹر کو ڈال کے اوپر سے ڈام دیں گے اس سے انشاءاللہ چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جو ٹوماٹر ہیں یہ دیکھیں نارم ہو چکے ہیں ابھی اس کو چمچ کی مدد سے بری کار لیں گے ماشاءاللہ بہت پیارے ہو چکے ہیں نارم آپ لوگ بھی اس طریقے سے کریں ٹوماٹر کا چھلکہ پہلے ہی تار لیا کرو ماشاءاللہ آپ لوگ بعد میں بھی تار سکتے ہیں اور پہلے بھی تار سکتے ہیں میں نے تو پہلے تار لیا تھا کٹر کے ساتھ یہ جو اوپر سے ڈامتے ہیں اس کے ساتھ ٹوماٹر ماشاءاللہ نارم ہو جاتے ہیں پھر بعد میں باعثانی سے آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ٹوماٹر ہیں جو وہ مارے بہترین بن گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے اندر جو ایڈ کار لیں گے سا بزمارے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح ماشااللہ ماشااللہ مر کے ساتھ ماشااللہ اگر اس کو بڑا سا بون لیتے ہیں ماشاءاللہ اس کے اندر ایڈ کار لیں گے نمگ کو ابھی اس کو کار لیں گے چھدری کسی میکس اور اس کے اوپر ایڈ کار لیں گے کالی مرج کا پورٹر یہ ابھی ماشاءاللہ ابھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے بون لیں گے مرچیں ماشاءاللہ جو ہے نا ہماری چکن چرسی کڑائی تیار ہو چکی ہے ابھی اس کے اوپر ایڈ کار لیں گے سبد مرج اور ادرگ لسن کا ادرگ کا جو انہیں گارنٹ کر لیں گے اس طریقے سے ماشاءاللہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے جو انہیں تیار کریں بہت اچھی اور بہت ہی پیاری بند دی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت اچھی اور بہت ہی پیاری تیار ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو پلیل جو ویڈیو ہے نا اسے پورا آج کیا کرو جو چینل پر نیو آتے ہیں چینل کو سسکرائب کیا کرو بیل ایکن کو پریس کیا کرو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرو تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ